السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 324 اب مدینہ منورہ ہم آ گئے ہیں تو اس توانے کے بارے میں یہی بیان شروع کرتا ہوں ستونوں کے بارے میں ایک ستون مسجد نبی میں ہے اس کا نام ہے استوانے ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو لبابہ جلیل القدر صحابی ہے غزوہ تبوت کے موقع پر ان سے کوئی چوک صادر ہو گئی تھی کوئی خطہ صادر ہو گئی تھی تو انہوں نے خود اپنے آپ کو مسجد نبی کے اس ستون سے مان دیا تھا جو اس توانے ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے اور انہوں نے یہ آہد کیا تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھولیں گے بندہ رہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک خدا کی طرف سے مجھے حکم نہ ہوگا میں بھی نہیں کھولوں گا چنانچہ پچاس دن تک اس حالت میں بندے رہے کھڑے رہتے تھے اور کھڑے کھڑے اپنی نین پوری کر لیتے تھے کھڑے کھا لیتے تھے صرف نماز کے لیے کھولے جاتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے کھولے جاتے تھے کتابوں میں لکھا ہے ان کی بیوی آتی تھی اور وہ نماز کے لیے انہیں کھول دیتی تھی نماز کے بعد پھر ان کو مان دیتی تھی قضاء حاجت کے لیے کھول دیتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تو حضور نے بھی کہا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا تب تک میں بھی اس کو نہیں کھولوں گا پچاس دن تک اسی حالت میں بندے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے کھول دیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھولی ان کے لئے بہت خوشی کا دن تھا کہ آسمان سے ایک تو ان کی برات نازل ہو گئی آسمان سے جو ان کے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھول رہے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھول رہے تھے تو سارے کسارے صحابہ اور مائیں ازواج متحرات یہ دیکھ رہے تھے اور ابو لبابا خود بہت ہشکیاں مار کے رو رہے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مجھے کھول رہے ہیں ان کے توبہ کا ذکر سورہ توبہ میں اس جگہ پر توبہ کی قبولیت قرآن سے ثابت ہے اس لیے یہاں پر دو رقعات نماز اگر حاجی پڑھ لے اور توبہ اور استغفار اور دعا کر لے تو بہت زیادہ مناسب ہے کہ ابو لبابا کے توبہ وہاں قبول ہوئی ہے ہو سکتا ہے بھی ہماری توبہ بھی وہاں قبول ہو جائے یہ اہم اہم ستون ہے جس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے اور جس کا تذکرہ صحابہ بھی آپس میں کرتے تھے جس کا تذکرہ بات کے آنے والے جو علماء ہیں وہ بھی کرتے تھے اس استوانے کا نام ہے استوانے ابی لبابا اب انشاءاللہ کچھ دو چار استوانے رہ گئے ہیں وہ کل پورا کریں گے انشاءاللہ آج تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ تو پڑھی لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا وردبی کرتے رہیے اٹھتے بیٹھتے اور زبان سے ایک مرتبہ تو کلمہ میں نے اس لئے پڑھا لیا کم سے کم ایک مرتبہ تو زبان سے نکل جائے کلمہ اللہ تعالیٰ اس کے حقیقت بھی ہمارے دلے میں اتار دے آفیت کے ساتھ دوسری ایک نصیت سن لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں سبحان اللہ کتنی بڑی بات کہے دیا سے دلیل ہے نماز پڑھیں تو ایسا سمجھیں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں قرآن پڑھیں تو ایسا سمجھیں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے خوب قرآن شریف پڑھئے خوب پڑھئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنائے عافیت کے ساتھ اور اللہ تعالی ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو مردوں کو اور دوں کو سب کو اے اللہ تو تیرے قرآن سے جوڑ دے الامین آمین اللہ تعالی یہ دعائیں ہم سب کے لئے قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین